انشاءاللہ اور جب اسے ہوں گے آپ سے مخاطر ہوں گا یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہزاروں کلومیٹر کا پاندنا سیہ کرنے پر مجبور کیا گیا اور پھر مسلمان طالبیں جیل میں دانا گیا میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ ہر خیدی کو جیل میں کچھ نہ کچھ تو دیا جاتا ہے لیکن میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا بسرد ایک ہی واقعہ بیان کرو گا ایک دن جیل میں روٹی لاکر دیئے روٹی لاکر دیئے چامل ایسا تھا کہ کھانا دل نہیں بلا روٹی دے تو کہا روٹی دے دیئے تو روٹی رکھ لیں رکھ کر کر سوچا کے مغرب و عشاء کے بعد کھائیں گے کھانے کی کوشش کرا تو کھانے ہی سکا کاغذ میں لپیٹ دیا اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے جیل کی جو سلوکے تھی اس میں ایک تابدان میں رکھ دیا اور جب تابدان میں رکھ دیا تو کھانا دل نہیں بولا نماز پڑا خوران پڑا پڑھتے پڑھتے سو گیا اور جب پھر تحضج کے لئے اٹھوں گا کہہ کر دیکھ رہا تھا وقت کیا ہے تو آوازیں آئیں آوازیں آئیں کہ چر 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 کاغذ کی تو نظر اٹھا کر آگ مل کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بلی ہے اس روٹی کے کاغذ کے لپتے ہوئے کو نکال لے کی کوشش کر رہی رہے دیکھتا رہے گا بلی کوشش کرتی رہی نہیں نکلا نکل گیا نکلنے کے بعد اور ایک بلی آئی دو بلی آئی لڑنے لگے بعد میں ایک روٹی ایک بلی لے دی دوسری روٹی دوسری بلی لے دی دونوں بلی آنے کھنٹے تک اُس روٹی کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے نہیں توڑ سکے تو بعد میں دونوں بلی آنے اس روٹی کو چھوڑ کریں چلے گئے ایسا ایسا کھانا بلی آئی اور یہ سمجھے کھنے کے آگور اگر اگر سیف توڑ جائے گا سونے کو نیچے ایک چانر نے دی کہ سو جائیے پیٹ میں تکلیل ہم سو بھی گئے مسکراتے ہوئے الحمدللہ بہت اچھی نینہ آئی جب دیکھے کہ روزانہ اچھے سو رہا ہے تو پھر تقریب ایک دن ایک بچھو بھی آ گیا وہاں نہیں معلوم کہاں سے آیا نہیں معلوم کہاں سے آیا بچھو آ گیا نین میں جو تھا تو پیر کے قریب تھا اپنی چپل لے کے اس کو مارا سمجھے کہ کمزور ہو جائے گا اکبر عویسی ارے کمزور ہونے والے کا نام اکبر عویسی نہیں ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اکبر عویسی کمزور ہو جائے گا نہیں ہم کمزور نہیں ہوں گے ارے آج تم نے کسی نے گولیاں چلا کر میرے عظم و ارادے کو اور مضبوط کیا تو پھر ان لوگوں نے جیل میں ڈال کے مجھے اور مضبوط کیا ہم کمدور نہیں ہوئے ہم حالات کا مقابلہ کرنے کی تاحت رکھتے ہیں جسارت رکھتے ہیں اور ہم حالات کا مقابلہ کریں گے حالات کی آگے کیلر کی طرح بھاگنے والوں بیسے نہیں بھائی نائنٹرپول کو بھیلنے کی ضرورت بھی لگی تھی آپ جب چاہتے ہیں بولی ہم حاضر یاد آئے ہیں لیکن یہ ضرور کہوں گا اکبر عویسی اپنے جسم پہ لگنے والے ہر درد کو کھلا دے گا ہر درد کو کھلا دے گا ہر تکلیف کو کھلا دے گا لیکن خدا کی ختم کامی ہسپیٹل میں مجھے لے جانے کے بعد دروازوں کو بند کر کے معصوموں کو مظلوموں کو مارا گیا اس کو کبھی نہیں بھلائے گا سنگار امی کے اس کوک میں مارے گئے مسلمانوں کے فر سے ان لاکھیوں کو کبھی نہیں بھلائے گا کبھی نہیں بھلائے گا آج الاباد کے مسلمانوں کو نرمل کے مسلمانوں کو جو پیٹا گیا اس کو کبھی نہیں بھلائے گا کبھی نہیں بھلائے گا میں احسان من ہوں ائرپورٹ پر آنے والے مسلمانوں کا بھی الحمدللہ جاہمتی آپ نے حرام مرمل کہ پولیس ٹیشن میں مسلمانوں کی وہ دعائیں وہ حمدیں ان کو بھی سلام آج الاباد کے خائدین امیلس وہ وہاں کے غیور مسلمانوں کا بھی احسان من ہوں ان کو بھی سلام سنگا سنگا رڈی کے وہ آنے والے وہ حیدر آباد کے اور وہ سنگا رڈی کے اور سارے اقراف و اعتناف کے مسلمانوں کو کس کلا میں نہیں بھلا سکتا میں نہیں بھلا سکتا امیلس 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 آپ نے اتنی ہی شدت کے ساتھ کامیابی و کامرانی و عوام کے دلوں میں محبت میں اس احسان کو حضا نہیں کرتا ہاں 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 آپ پر ہم پر سب پر بہت بڑی ذمداری ہے اور وہ ذمداری ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو تدا منجلس اتحاد المسلمین سے اپنی وابستگی کو اٹھوٹ کریں مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں اگر آج منجلس اتحاد المسلمین کی چاہت و درہ سارے ہندوستان میں دیں فالحمدللہ یہ آپ تمام کی دعائیں محنتیں کوششیں وہ اعتماد کا نتیجہ ہے تو سالار ملک کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی منجلس اتحاد المسلمین کی جہالت کو طلب کو سالہ ہندوستان میں پہچادی اور آج ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا متحد ہونا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم سب مسلمانوں کو تعلیم کی طرف اگر ہم اگر ہم تعلیم کی طرف نہیں جائے تو ہم پہ جہالت کی طرف سائنز اور ٹیکنالیٹی کی طرف ہم کو جانا ہوگا اس کے ساتھ وہ جملہ اگر ہم جانا ہوگا اگر ہم جانا ہوگا تو اس کی خیمت تھی جب بندر کے میدان میں گرا تو اس کی خیمت تھی جب گربالا میں گرا تو اس کی خیمت تھی اس لیے کیونکہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا آبن تھا اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا دنیا کی محبت نہیں تھی آخرت کی ذکر خدا رہے مسلمانوں اپنے دلوں میں آخرت کی ذکر کو پیدا کریں ہم کچھ دنیا سے جانا ہے ہم چلے جائیں گے لیکن یاد رکھو نوجوانوں آپ جس ولولے کے ساتھ جس جوش کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ آج جلسے میں شرکت کریں خدا رہا اسی جوش جذبے کے ساتھ نمازوں کے پابند بنو قرآن کی تلاوت اگر مسلمان نماز کا پابند بنے گا قرآن کی تلاوت کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے اگر ہم نماز پابندی سے نہیں پڑھیں گے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تلاوت نہیں کریں گے سنت رسول اللہ پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد نہیں کرے گا خدا رہا اگر آپ اپنی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوگا آپ کو مرزم ہونا ہوگا متحر ہونا ہوگا نماز کے پابند بننا ہوگا اور اپنے خون کے خیمت دنیا کو بتانا ہوگا اللہ کی رضا کے ساتھ آج جیکو ہندوستان میں یوبی میں تیڑھ سو فسادات ہوئے صرف نئی حکومت سے بننے کے بعد راجستان میں فسادات ہوئے مہاراستر میں ہوئے اکبر صاحب کی رفتار ہوگے اس کے ٹھوڑے دن مارا سلسا ہوگے حیدربان نے لوگ پریشاند کیا ہوا ہوا ہی دونوں بھائی کی رفتار ہوگے کیا ہوا مجلس کا مجلس ہوگئی اللہ 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 شخصیتوں کا موتاج نہیں ہے شخصیت اللہ کے موتاج ہے کل کو ہم نہ رہے یا کوئی نہیں نہ رہے تو اللہ کا کام ربعہ رہا نہیں ہے اکبر عویس بھی نہیں رہا تو کوئی اور ہوگا کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہوگا اللہ کا کام رکھنے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم گرفتار ہو جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جرنے یا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی آپ کے عظم میں آپ کے حمد میں آپ کے ارادوں میں آپ کے اتحاد میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیں یہ دنیا کو بتانا ہے اگر ایسا ہوتا رہا تو پھر ہمیں ایسے ہی اس دنیا سے گزر جائیں گے جیسے کہ دوسرے لوگ گزر گئے بھرے وقت نازک ہے حالات کو خدا رہا سمدو جب ہی بھی آپ ضرورت ہوئیں تو مجلس آپ کے درمیان میں آئی چاہے وہ بمبئی کے مسلمان ہوں تو ان کے لیے بھی بیرنو کے فساد کے بعد اکیس لاکھ روپیہ مجلس سے اتحاد المسلمین نے حیدر آباد کے مسلمانوں کی طرف سے ان کو دیا تھا بابرین بسجد کے شہادت کے بعد گجرات میں بھی ہم نے چھتیس لاکھ روپیہ سالہ محترم لے جا کر پہچائے تھے بیرنو کے فساد کے بعد اس کے بعد میں ایراک کو دوائیاں ہم پہچائے اس کے بعد میں لبنان میں جب حملے ہوئے تو اس وقت صرف مجلس بھی لبنان گئے وہاں پر بھی ہم نے اندادی کام کیا آسان میں تباہی ابروادی ہوئی تو مجلس وہاں پر بھی انداد لے کر پہتی کرنون میں توفان آیا تو مجلسicon وہاں پر بھی پہچی ادھونی میں فساد ہوا تو مجلس واحتحاد المسلمین ادھونی بھی پہچی مجلس واحتحاد المسلمین حیدر آباد میں جو فساد ہوا آج سے چار برس پہلے تو مجلس اتحاد المسلمین حیدر آباد کے فساد زدہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی آگے وڑھ کر آئی کرفیوں میں کونیاں چھو رہی تھی تو کون آگے وڑھ کر آئے یہی منجلس اتحاد المسلمین آئی حریب ستر لاکھ کی زمانہ تھے ان فسادات کے بعد منجلس اتحاد المسلمین مسلم گرفتار شدگان بچوں کی کروایا ہے منجلس اتحاد المسلمین نے جب راو حسن نجمی بابری مسجد کے مخدمے کے لڑنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا کہے کر ذکر کرے تو منجلس اتحاد المسلمین نے بابری مسجد کے مخدمے کو لڑنے کے لیے چوپن لاکھ روپیہ دیا راو حسن نجمی کو مسلم پر صلی اللہ بھوڑھ بابری مسجد کا مسلمہ مخدمہ لڑنے کے لیے ہر راوات کے مسلمانوں کی داری آج منجلس مردوارہ میں نامدیل میں اپنے آراتین بلدیا کو انتظر کروانے میں کامیاب ہوئی آج منجلس بسوہ کلیان میں کامیاب ہوئی آج منجلس بیدر میں کامیاب ہوئی اور انشاءاللہ مستفل میں منجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی تھرکن بنے گی ان کی ترجمان بنے گی ان کی آواز بنے گی اور ان اپنے جانوں کی بازی لگاتی ہے زورت پڑھنے پر منجلس سینوں پہ گولیاں کھانے کو بھی تیار ہے منجلس جیل میں جانے کو بھی تیار ہے ارے زورت پڑھے گی تو منجلس اتحاد المسلمین اپنے جانوں کی بازی لگا دے گی لیکن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ مسلمانوں کو اخلیتوں کو اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ان کے دستور ہندوستان کے دستور میں دیئے گئے حقوق کے لیے کامیاب جدوجہت نہیں کرتی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی آن منجلس اتحاد المسلمین کا وہی محفظ ہے جو پہلے گی تھا جب تہلہ آن را فردیش کا تھا ہے اور رہے گا آن را کے مسلمان یا رائل سیمہ کے مسلمان آئد کہو پریشان کہو کہ آج ریاست اوڑ گئی ہے ہم جب مہراسترہ جا سکتے ہیں بھنیہ کے فیسان میں جا سکتے ہیں بھوڑنگ آواز جاتے ہیں ناندر جاتے ہیں تو کہاں بیجے مہارا ہندو پور و قدری نہیں جا رہے گئے بھوڑو پریشان نہ ہو ہمارا ایک حق ہے آپ پر ہمارا ایک حق ہے آپ پر اور آپ کا ایک حق ہے ہم پر اور وہ حق وہ ہے اور یہ احساس کم تری سے نکل جاؤ مسلمانوں کہ ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں نہیں ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں اس ملک کے جتنا دوسروں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے اور ہمارا جھگڑا سنگ پریوار پرخوا برستوں سے ہے ہمارا جھگڑا اور کسی سے نہیں ہے اور کمانا یہ کھڑا اصول کا ہے مقصد کا ہے وہ جو اس ملک میں اخلیتوں کو دیئے گئے دستوری بھوک کو ختم کرنے کی سازش کرے گا ہم اس سے مخابر ہوں ہم ان سے رڑیں گے اور ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے جمہوری انداب ہم اپنے حق کو جانے نہیں رہیں گے اور ہمارا حق ہم حاصل کریں گے اور یہ حاصل کرنے کے لئے ہم کو متحد ہونا ہے آج آپ بتاؤ کہ آج اس ملک میں ریڈیو کی رماس ہے کماؤں کی جماس ہے بیلماوں کی جماس ہے یادوں کی جماس ہے بہتر سماج کی جماس ہے سب کی جماس ہے اگر نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے اور آج اگر منجلس سے تکلیف ہے تو اس وجہ سے کیونکہ منجلس 25 اور مسلمانوں کی جماس بن کے اوبر رہی ہے اس لیے ان کو تکلیف ہے اس لیے مجلس کو ختم کرنا ہو سکتا ہے آنے والے کردیں مجھے برنام کردیں مجھے کچھ کہیں کہ خواہ اڑا دیں یا کچھ کردیں سالش کردیں اور یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر دین ویسی کسی فرخہ پرست سن پریدار کے لوگوں کی گولیوں کا شکار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی ہونا ہے اس ملک میں ان سب کو دعوت دیں گے اور ان کو ایک مرکز سیاسی پر لائیں گے اور ایک خوت بنیں گے وہ طاقتیں جو کانگریس سے اور سن پریبار سے ناراض ہیں ان سے مل کر ہم یہ کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو پچھڑے ہوئے ذات کو اور پاسماندہ لوگوں کو ان کا حق دیں آج مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑا ہوا ہے چاہے وہ تعلیم ہو معیشب ہو گوزگار ہو تدارت ہو سنت ہو ہر دگا مسلمان پیچھے ہیں ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی تسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو منظم ہونا ہو متحد ہونا ہو اور منظم نہیں ہوں گے متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہم بے آواز رہیں گے اور بے مخصد اس دنیا سے چلے رہے ہیں ہم کو اپنے زندگی میں ایک مخصد کو لے کر جینا ہوں اگر زندگی میں مخصد نہیں تو وہ زندگی ناکام ہے اگر زندگی میں کچھ مخصد ہوگا ہے میں یہی سوچتا رہا کہ وہ کیا کام ہے اللہ مجھ سے لینا تکا جس کے لئے خیال دیں تو آج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی کام ہے جو اللہ پچیس بور مسلمانوں کے وجود کا احساس جلانا چاہتا ہے مجھ گلے گار کے خطاب کے ذریعے تو الحمدللہ وہ مخصد آج کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ یہ مخصد جاری رہے گا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کامیاب کرے گا استرار کی خائش حضور رویشی کو نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ کبھی رہے گی نہ اندلے بننے کی پہلے خائش کی نہ اب ہے میں مسلمانوں کے دلوں کو پتے کرنا چاہتا ہوں اور الحمدللہ کچھ دلوں کو پتے کر چکا ہوں اور بہت سے پھر پتے کرنا ہے وہ بھی ضرور کرنا ہے سالان مجھے ایک واقعہ سنائے تھے سالان مجھے سالان مجھے مجھگی علی کے زمانے میں مجھگی علی کے زمانے میں مجھگی علی کے زمانے میں کیا واقعہ ہے مرنوانوں لیلہ اور مجھگی علی کے محبت کی داستان آپ سنے تو لیلہ تھی مجھگی علی کے نام خیص تھا اور خیص لیلہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ دیتی تھی خوب کو سن کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلہ کی خورت ہے اتنا محبت کرتا تھا حضرت علی ایک مرتبہ خیص کو پکڑ کے بولے کہ خیص جہاں عمر کے آخری وقت ہے حج کر دے عمرہ کر لے تو خیص بولا جہاں علی آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں پھر علی بولہ ایک اگلینی آن تو پھر یہی بولا کہ آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ خیص خیص مجموع کعبے کا تواب کر رہا ہے تو حضرت علی خیص کو کعبے کا تواب کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اللہ اس کو ہدایت دیا اور یہ آج تواب کر رہا ہے حالت احرام میں ہے تواب کر لیا پورا ہوا صحیح ہو گئی اس کے بعد پھر حضرت علی کی نظر پڑتی ہے تو چاہ دیکھتے ہیں کہ خیص مجنوع اللہ کے گھر کعبے کا ملاف پکڑا ہے اور رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے تو حضرت علی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے حضرت علی خیص کے خریب جاتے ہیں مجنوع کے خریب جاتے ہیں کہ جا کر سنو یہ کیا بول رہا ہے جیسے یہ حضرت علی خریب جاتے ہیں مجنوع کے خیص کے تو کیا سنتے ہیں یہ خیص اللہ کے گھر کعبے کا ملاف پکڑا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو میرے دل میں لیلہ کی اور محبت آل اور محبت آل اور محبت آل اور آج یکبر ویسی اللہ تجوا کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ تو مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے اور محبت آن اور میرے دل میں ان کے لیے اور محبت آن اور محبت آن اس مجنوں کی محبت تو یہ مسلمان ہے یہ لیلہ کا دیوانہ نہیں مدینے والے کملی والے محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا دیوانہ ہے اللہ میرے دل میں آپ کے لیے اور محبت اور محبت اور محبت آن اور آپ کے دل میں میرے لیے اور محبت آن اللہ مجھے ایک نہیں کئی محبت دے دے ہے اللہ کہ میں مسلمانوں کے ایک ایک احسان کا قدلے کا حق ادا کر سکیں انہوں نے بحق کیا میرے لیے بحق کیا میں ان کے احسان کے تلے دبا ہوا ہوں اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اکبر الدین ویسی ہی نہیں اکبر الدین ویسی کی آنے والی سات نسل بھی اگر اپنے جسم کی چمڑی بھی کال کر اگر آپ کے خدموں کے نظر کر دے تب بھی میں آپ کے احسان کا بتاعدہ نہیں کر سکتا جو احسان آپ سے نسل انہوں نے الانا والی سات نسل سے غلط بھی پوڑا بنا دیاں عمر سے پہلے آج بہت تکلیم میں ہوں ہیں مسلمانوں میرے لئے دعا کرنا دعا کرو کہ اللہ جب تک رکھے عزت سے رکھے جب بھی اٹھا لے عزت سے دنیا سے اٹھا لے بے انصف کر کے دنیا سے نہ ہو دعا کرو کہ اللہ اس سر کو کبھی چھکنے نہ دے دعا کرو کہ اگر کبھی کبھی دشمنوں نے سلام کی گولی چلے تو اگر رویسی اپنا سینہ پیش کرے کبھی پیٹ نہ دے دعا کرو کہ اگر رویسی کو اللہ جام شہادت ناش پرمانے کا محاہ آتا کردے دعا کرو کہ اللہ اگر رویسی کو شہید کر کے دنیا سے ہوتا ہے آج میں احسان منھ ہوں آپ کا تو اس دل میں ایک کوکان ہے جذوات کا ایک غصہ ہے سلامی ہے لیکن سبر کر رہا ہوں کئی لوگ جان پھرکے بیٹھے ہیں 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 سلامی ہے میں آپ سب سے ہی کہنا ہوں یہ اگر رویسی کی آواز آپ کے لیے اٹھتی تھی آپ کے لیے اٹھتی رہے گی یہ آواز آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی اور مسلمانوں کے حق کے لیے لڑتے رہے گی جب تک اس آواز میں دم ہے آپ کے لیے ہی لڑتی رہے گی اور آپ کے حق کے لیے جدہ رہتی رہے گی چاہے اس کے لیے اگر ہم کو مرنا مٹنا بھی پڑے تو ہم کو پروہ نہیں ہم مرنے تیار دیں مٹنے تیار دیں لیکن چھپنے تیار نہیں ہم کبھی نہیں بہرحال ابھی بہت کچھ کہنا ہے جلسے تو ہوتے رہیں گی بلاہاتیں آپ سے ہوتے رہیں گی اور انشاء اللہ تعالی آنے والے کل میں منصر حاضر مسلمین اپنے کامیاتے کیے کہ نہیں تاریخ بنائیں اور وہ صحابت جو سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم اسی پریشان ہے تو بس ایک شیر کہتا ہے اور افسر مہدام ہے کہ توفا کر رہا ہے توفا کر رہا ہے میرے عدم کا تواب توفا کر رہا ہے میرے عدم کا تواب دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھاور نے ہمارے عدم کا تواب آج توفا کر رہا ہے ساتھ ہم کسی سے درنے خبرانے والے نہیں ہیں ہر سمجھ مچھلتی گرنوں نے ہر سمجھ مچھلتی گرنوں نے اب سونے شبے غم دور دیا اب جاز اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر زملے گے اپنے دعا میں کہیں گے یا خون میں نہا کر زملے گے سوچا ہے اگوار اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا ہم لے کرنے سیں گے عدت کو جیے تو جی لیں گے برنہ جا میں شہادت پی لیں گے ہم سب کو نیگ بنائے نیگ بنائے ہم سب کو فابل بنائے اللہ ہم سب کو کامیہ اور کاملانی عطا ہے ہیں اللہ ہم جنگار بنے ہیں تیری بارگاہ میں چکے ہیں ہاتھ کھیلائے ہیں تک سے مانگ رہے ہیں اے پاک پربردیگار تو ہمارے گناہوں کو ماں فرمالے ہیں ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے اے اللہ تو ہم کو نمازی بنا لے اے اللہ تو ہم کو خرآن کو پڑھنے کی توفیق و ہدایت اقا کرنا اے اللہ ہم کو سلط رسول اللہ پر عمل پیراہ ہونے کی ہدایت و توفیق اقا کرنا اے اللہ ہم ہندوستان کے بے سہارا مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا اے سہارہ اے اے اللہ ہماری مدد کرنا اے اللہ ہم تیرے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اے اللہ اے اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا ہماری آگروں کی حفاظت کرنا ہمارے بستیوں کی حفاظت کرنا ہمارے مساجدوں کی حفاظت کرنا ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے اتحاد کی حفاظت کرنا ہم کو نیک بنا ہم کو ایک بنا اے اللہ عالم اسلام میں بخیرین اس خون ریز آپسی جنگ کا خاتمہ سکتے اے اللہ مصر میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے اے اللہ شام میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے اے اللہ عراق میں مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے اے اللہ لبنان کے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے اے اللہ تیرے خبیر کے امت امتی کا یہ خون ہے اے اللہ اس کو بہنے سے روح دے اے اللہ تو اپنی آزمائش اے اللہ ہم گنہ کاروں کو جباہ مانگنے کا سلیخہ بھی نہیں آتا اے اللہ ہماری پوٹی پوٹی دعاوں کو قبول فرمائے اے اللہ ہم کو تباہی و بربادی سے بچالے ہم کو تباہی و بربادی سے بچالے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ اے اللہ اس ہندوستان کے آنے والے دوہزار چولہ کے انتہابات میں سالموں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے اے اللہ ہمارے خاتلوں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے اے اللہ ہماری عظمتوں کو لوٹنے والوں کو ہمارے سینوں پہ مسلط ہونے نہ دے اے اللہ ہماری آبروں کو لوٹنے والے درندوں کو کامیابی عطا نہ کر ان کو شکست دے دے اے اللہ گجرات کے لٹے ہوئے مسلمانوں کے کارواں کی حفاظت فرما اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ احسان جعفری کی بیوہ کو حمد عطا فرما اے اللہ سوراب الدین کے افراد خاندان کو حفاظت فرما ان کو قوت عطا فرما اے اللہ وہ معصوم لڑکی اشرت جہاں کے افراد خاندان کو حمد عطا فرما ان کو انسان بلا دے اے اللہ احسان جعفری کے خاتلوں کو کیفرے گردان تک پتا دے اے اللہ مجردان کے سوا کرنے والوں کو کیفرے گردان تک پتا دے اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو ایک بنا ایک بنا ہم سب کو ایک بنا اے اللہ ہمارے خائی جو ہم سے ناراض ہیں اے اللہ ان کی ناراضیوں کو دور فرما ان کے شکایتوں کو دور فرما ان کے شکووں کو دور فرما ان کو ہمارے خریب لا دے ہم کو ان کے خریب لا دے ہم سب کو ایک بنا دے انتشار کا خاتمہ کر دے مجلس اتحاد المسلمین کو صرف ساتھ نہیں اے اللہ اہتا اتخابات میں ساتھ سے زیادہ حراقین اسمبلی اور ایک سے زیادہ حراقین پارلیمنٹ کو اندخب کروا دے اور مجلس کو کامیابی و کامرانیت پا کرنا صدر مجلس کو صحیح پا کرنا خائدین مجلس کی نفادت پرما مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین کی نفادت پرما اے اللہ مجلس ناراض جو ہیں ان کو بھی مجلس کے خریب لاؤ اور آخر میں اس دعا کے بعد خائدین مجلس عراقین نے بل دیا اور ان دوسرے لوگوں سے ضرور کہوں گا یہ عام کا احسان ہے کہ ہم انلے بنے کارپوریٹر بنے خائدین بنے اللہ کے لیے رسول کے لیے اے خائدین مجلس عراقین نے بل دیا عوام کا پریشان نہ کرو عوام کی خدمت کرو عوام کے درمیان میں رہو گھر بننا پیسے لے رہی ہے کام احمد کرو ہم نے اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے عوام کی لائی پڑھنی لے رہے ہیں عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ ایک پیسہ نہیں دینا اگر طلب کرے تو اپنا جھوٹا نکالنا اور ان کا اس سے بلے کرنا ہی جان ہم اپنی جان کی بازی لگا دیئے خود باہر گولیاں خائد جیلوں میں گئے دھندے بنانے کے لیے ہم نے ان کو کمنانی میں سلا کے خائدی نہیں بنایا مجلس کسی کی میراس نہیں کسی کی جاگیر نہیں یہ غریب مسلمانوں کی مطا عزیز ہے خبردار خبردار سکتا کہوں گا مسلمانوں کی مدد کرو کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا ساتھ دو ان کو پریشان نہ کرو یہ آپ کی جماعت ہے اگر کوئی کرے گا تو ہم تکلائیے شکایت صدر صاحب تکلائیے اگر میری بھی شکایت ہے تو میری بھی شکایت صدر صاحب تکلائیے میرے بھی بردیاں ہیں تو صدر صاحب تکلائیے مگر اگر خاموش بیٹھیں گے تو ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والے کو اللہ پوزیں گا آپ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں آپ کی دعا آپ کا اوٹ آپ کی محبت آپ کا اعتمار کہ ہم ہم ہیں اگر آپ کا اعتمار آپ کا اوٹ آپ کی دعا آپ کی محبت نہ ہوتی تو ہم ہم ہوتے نہیں ہوتے ہماری نظر میں آپ کی خوشنونی اللہ کی خوشنونی کے براب اگر آپ خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے راہی ہے اگر آپ ناراض تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ ایسی بیمار ہے یا پھر تکلیف میں ہے یا جیل میں ہے تو نہیں دیکھ رہا نہیں سب دیکھ رہی کون کانکہ تک ہے اگر پریوار پہ بھی نظر ہے تو اپنے گھر پہ بھی ہماری نظر ہے خوشنون اللہ ہمار مصرمانوں کی آن ہے بان ہے شان ہے پہچان ہے طاقت ہے ان کے خربانیاں ہیں باخر ملت کی عیسار ہے سالار ملت کی خربانیاں ہیں اور وہ روٹین ویسی کی جد و دخت ہے تو اسدو دین ویسی کی رہنمائی ہے ہم اس کو اسی طریقے سے ناکام ہونے نہیں دیں آپ سب منظم رہیے مستحد رہیے اب میری عادت تو آپ کا معلوم ہے تخری کے بعد نالا ہونا میری نظار ہو میری نظار ہو میری طاقت ہے میرا آدم ہے نہیں میری نظر ہو میری نظر ہو میری نظار ہیں ہو چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور سجرات کے مولیوں کو شکست کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے نا تکبیر نا تکبیر نا تکبیر نا تکبیر